ابھی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اس سے متعلق تازہ ترین جو انفرمیشن آئے گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے یہ اہم ترین خبر لیفٹنر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے کوٹ مارشل کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ اہم ترین انفرمیشن چیئر کی گئی ہے کوٹ مارشل کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے لیفٹرین جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے لیفٹرین جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے آپ کو یہ اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جو جو انفرمیشن سامنے آ رہی ہے لیفٹرین جنرل ریٹائر فیض امید کے خلاف فیل جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے لیفٹرین جنرل ریٹائر فیض امید کے خلاف پاکستان آرمی ایک کی دفعات کے تحت مناسب انزباتی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جی او نیوز زرمین زہرہ نے ہمیں جوئن کیا ہے جی زرمین بتائیے دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکمات کی روشنی میں ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری پاک فوج نے لیفٹرین جنرل فیض امید ریٹائر کے خلاف کیے گئے ٹاپ سٹی کیس میں شکایت کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے شروع کی تھی اس کے نتیجے میں لیفٹرین جنرل فیض امید ریٹائر کے خلاف پاکستان آرمی ایک کی دفعات کے تحت کاروائی شروع کر دی گئی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایک کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے آئی سیر کی پیسلیز میں بتایا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جنرل فیض امید ریٹائر کا کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور لیفٹنین جنرل فیض حمید ریٹائر کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اس کے علاوہ میں بتاتے چلوں فیض حمید جو ہیں وہ کورٹ کمارڈا پشاور بھی رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں اور انہوں نے جو قبل از وقت ریٹائرمنٹ بھی لے لی تھی اور پاک فوج کا اپنی آئیس بی آئر کا اپنی پریس بیز میں بتانا ہے کہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور لیفٹنین جنرل فیض حمید ریٹائر کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اچھا زرمین ایک بار پھر اس کیس سے متعلق اس کیس کے بیک گراؤنڈر سے متعلق آگاہ کیجئے گا دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لیفٹنین جنرل فیض حمید ریٹائر کے خلاف پاکستان آرمی ایک کی بفاعت کے تحت جو ہے یہ کاروائی شروع کی گئی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خلاف ورزی کہ پاکستان آرمی ایک کے خلاف ورزی کے متدد واقعہ جو ہیں وہ سامنے آئے یہ کیس ہے ٹاپ سیڈی کیس کا جس میں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یہ جو ہے ان کے خلاف شکایت کی درستی کا پتہ لگانے کے لیے کاروائی کا آغاز کیا گیا تھا اور جس میں بتایا گیا ہے کہ اب ان کے خلاف جو ہے مناسب یہ کاروائی جو ہے آرمی ایک کی بفاعت کے تحت یہ شروع کی گئی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان آرمی ایک کے خلاف ورزی کے متدد باقیہ سامنے آئے ہیں پھر جنرل کورٹ مارشل کا عمل جو ہے ان کے خلاف شروع کر دیا گیا ہے لیپنٹ جنرل فیض ہمیں ریٹائرڈ کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا